اعوذ باللہ من الشیطان وظیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اتر پردیش کی بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر اولیڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ آنے والے ویدھان سوا الیکشن کو لے کر مجلس تحاد المسلمین پارٹی اتر پردیش میں اپنے امید باروں کو اتارے گی اسی کو لے کر یہاں کے اوٹوں کو لبھانے کیلئے بیریشتر اصددین عویسی صاحب نے خود میدان میں اتر کر مرچہ سمالا ہے اور لگتار اتر پردیش کا دورہ وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لگتار اصددین عویسی صاحب کے اس دوروں سے مجلس تحاد المسلمین پارٹی میں چاہنے والوں کی زیادہ زیادہ بڑھتی ہوئے اتر پردیش میں دکھائی دے رہی ہے اسی کے چلتے ہوئے بیریشتر اصددین عویسی صاحب پھر سے اتر پردیش کا دورہ کرنے کیلئے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتائی ہوگا بہرائچ اور سنبھل گازی آباد مراد آباد میں بیریشتر اصددین عویسی صاحب نے پچھلے مہینے دو دورے کیے اور یہاں پر مجلس تحاد المسلمین پارٹی کو انہوں نے ایک مضبوطی کے ساتھ لوگوں کو اڑھ رکھا ہے اسی کو لے کر یہاں پر اصددین عویسی صاحب کی ہدایت میں اور پرکاش راجبر صاحب کی ہدایت میں سمیلن منایا جا رہا ہے جس کے صحت ہر جاتی کے ماننے والے اس سمیلن میں موجود رہیں گے جس طرح سے بہوجن سماج پارٹی برہمنوں کو لبھانے کے لیے سمیلن کر رہی ہیں تو ایک طرف سماج وادی پارٹی مسلمانوں کو لبھانے کے لیے سمیلن کر رہی ہیں اسی بیچ اگر کوئی سب کو ساتھ لے کر چل رہا ہے تو وہ سب کے ساتھ مل کر چل رہا ہے تو وہ بیریشتر اصددین عویسی صاحب اور پرکاش راجبر صاحب ہیں کیونکہ جس طرح سے سنکر بھاگیداری موچہ کے تحت یہاں پر انہوں نے آلائنٹ کیا ہے اور ان کا یہی لقش ہے کہ ہر جاتی دھرم ماننے والوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے اسی کے مطابق یہاں پر یہ اعلان ہو چکا ہے کہ آنے والے تس اگستر سے پہلے بریشتر اصددین عویسی صاحب اتر پردیش کا دورہ کریں گے اور اسی بیچ اس سمیلن کا بھی آگاز ہو جائے گا کیونکہ جس طرح سے ہر جاتی کو ماننے والے اس سمیلن میں شامل ہو سکیں گے اور لگاتار جس طرح سے اتر پردیش کی راجنیتی میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور پرقاس راجبر صاحب کی سنکل بھاگیداری موچہ جو ایک گڑبندن بنایا گیا ہے وہ کافی لوگ پریتہ بٹو رہا ہے اسی کے تحت یہاں پر یہ سمیلن کا آگاز کیا جا رہا ہے اور لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور سنکل بھاگیداری موچہ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ سمیلن کا بھی آگاز ہوئے گا کیونکہ جس طرح سے اتر پردیش کے الیکشن کو لے کر ہر پارٹیاں اپنی اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے کے ارادے سے میدان میں اتر چکی ہے اسی کے تحت بیریشتر اسددین عویسی صاحب اور پرقاس راجبر صاحب نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم مذہب کو ماننے والوں کو اس سمیلن میں شامل کریں گے اور اس سمیلن کا یہی لقش ہوگا آنے والے اتر پردیش الیکشن میں بھارتے جنتہ پارٹی کو اس الیکشن میں یہاں سے سرکار بنانے سے روکا جائے اور جو لوگ مجلس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور جو لوگ بھارتے جنتہ پارٹی کو اتر پردیش میں سرکار بنانے سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ اس سمیلن میں شامل ہو کر سمیلن کو کامیاب بنا سکیں جس طرح سے ایک طرف مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ہر لوگوں کو ہر طبقے کو ساتھ لے کر چل رہی ہے اور ہر ظلم ستم پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیرشتر اصدردین عویسی صاحب اپنی بے باق رائے کو رکھتے ہیں سی کو متنظر رکھتے ہوئے یہ شاملن کیا جا رہا ہے اور جلد ہی بیرشتر اصدردین عویسی صاحب اتر پردیش میں آ سکتے ہیں جس طرح سے اولینڈیا مجلس اتحاد مسلمین پارٹی نے اپنی مہنتوں کے ذریعے سے یہاں پر ایک سیاسی رہنماؤں کا وجود بنا رکھا ہے اور ہر سیاسی دل مجلس کا ساتھ دینا چاہتا ہے اور پورے اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے حرکرتہ لگاتار لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں تو آپ سب بھی مل کر مجلس کے لئے دعائیں کریں اور ایسے ہی مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے اس چینل پر بنے رہی ہیں براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں